سائنس دانوں کی ایک ٹیم نے ایک تجرباتی مادل سے یہ کھوج لگا لیا ہے کہ آخر دنیا سے ڈائنس آر کی نسل کیسے مٹ گئی جبکہ ان کی تعداد ایک اندازے کے مطابق کروڑوں میں تھی یہ نظریہ پہلے سے موجود ہے کہ ایک برے شہاب ساکب کے زمین سے ٹکرانے کے نتیجے میں اتنی توانائی پیدا ہوئی اور اس قدر گرد و گبار اٹھا جس میں زمین پر جانداروں کا زندہ رہنا ممکن نہ رہا اور ڈائنس آر کی نسل مٹ گئی تاہم اس نظریہ کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس شواہد موجود نہیں تھے جزیرہ نمہ میکسیکو کے جس علاقے میں خلا میں بھٹکتا ہوا شہاب ساکب ٹکرائیا تھا وہاں ایک بہت بڑا اور گہرا گھرا آج بھی موجود ہے جسے چکس لوگ کریٹر کہا جاتا ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ زمین سے ٹکرانے والی اس خلائی چٹان کا قطر یارہ سے کیاسی کلومیٹر کے درمیان تھا اب امپیریل کالیج آف لندن کے سائنس دانوں کی ایک ٹیم نے ساڑھے چھے کروڑ سال پہلے کی دنیا کا ایک کمپیوٹر مارڈل تیار کر کے اس سے ایک بہت بڑے شہاب ساکب کے ٹکرانے کا مشاہدہ کیا ہے جس نے قرائے ارز کے محول کو یکسر بدل دیا تھا مارڈل یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب شہاب ساکب ساٹھ ڈگری سے زمین سے ٹکر آیا تو زمین کی سطح اور فضائی محول پر شدید اثرات مرتب ہوئے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ شہاب ساکب ٹکرانے سے اربوں ٹانس سلفر گیس پیدا ہوئی جس نے سورج کے کرنوں کو زمین پر پہنچنے سے روک دیا اس سے زمین پر نکلیائی سرد دور کا اگاز ہوا جس نے ڈینس آر کی پوری نسل اور پورا ارز پر مجود پچھتر فیصد حیات کو ختم کر دیا یہ پہلا موقع ہے کہ سائنس دانوں نے شہاب ساکب کے زمین سے ٹکرانے اور اس کے اثرات سے متعلق ڈیٹا کا 3D تصویری شکل میں مشاہدہ کیا گویا وہی منظر دوبارہ پیدا کیا گیا تھا جو ساڑھے چھے کروڑ سال پہلے پیش آیا تھا اچھی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز ملتی رہیں